اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ قَمِيسُهُ قُدَّمِ الدُّبُرٍ فَكَّذَبَتُ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اللہمَّا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ سورہ مبارک یوسف علیہ السلام کی آیت نبس ستائیس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے اور اگر اس کی قمیس پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر وہ آورا جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچوں میں سے ہے واضح ہے کہ اس قسم کے موقع پر ہر شخص ابتداء میں بڑی مشکل سے یہ باور کر سکتا ہے کہ ایک نوخیز جوان غلام کے جو شادی شدہ نہیں ہے بے گناہ ہو اور ایک شہردار عورت کے جو ظاہراں باوقار ہے گناہ گار ہو اس بنا پر الزام زوجہ عزیز کی نسبت زیادہ یوسف علیہ السلام کے دامن پر لگتا تھا لیکن چونکہ خدا نیک اور پاک افراد کا حامی ومتدگار ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ یہ نیک اور پارسہ مجاہد نوجوان تحمد کے شولوں کی لپیٹ میں آئے لہٰذا قرآن کہتا ہے اس موقع پر اس عورت کے اہل خاندان میں سے گواہ نے گواہی دی کہ اصل مجرم کی پہچان کے لیے اس واضح دلیل سے استفادہ کیا جائے کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتہ آگے کی طرف سے پھٹا ہے تو وہ عورت سچ کہتی ہے اور یوسف علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹے ہیں اور اگر ان کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں اس سے زیادہ مضبوط دلیل وہ کیا ہوگی کیونکہ زوجائے عزیز کی طرف سے تقاضہ تو تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے دوڑی اور یوسف علیہ السلام اس سے بھاگ رہے تھے کہ وہ ان کے کرتے سے لپٹی ہے تو یقین وہ پیچھے سے پھٹا ہے اور اگر یوسف علیہ السلام نے عزیز کی بیوی پر حملہ کیا اور وہ بھاگی ہے یا سامنے سے اپنا دفاع کیا ہے تو یقین یوسف علیہ السلام کا کرتہ آگے سے پھٹا ہے یہ تمام معاملات اس بات کو بتاتے ہیں کہ اگر انسان خدا کی ذات پر بھروسہ کرے اور خدا کا صحیح معنوں میں اتعاد گزار بندہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اسی لئے رسول اور عالی رسول علیہ السلام نے اس بات پر ذہر دیا ہے کہ انسان کو ذہر اختیار کرنا چاہیے جب انسان ذہر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی ایسی مدد کرتا ہے جو بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے اچانک میری مدد ہو گئی اللہ تعالیٰ کے اس قول یہ سورہ زمر کے آیت ہے جس کا نشان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے تو کیا وہ شخص جس کی سینے کو خدا نے اسلام کے لئے کشادہ کر دیا ہے پس وہ اپنے رب کے نور پر ہے کے بارے میں فرمایا جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ وسیع اور کشادہ ہو جاتا ہے لوگوں نے اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا اس بات کی کوئی علامت بھی ہے کہ جس سے اس بات کی پہچان ہو سکے فرمایا دھوکے کے گھر دنیا سے پہلو تہی ہمیشہ کے گھر آخرت کی جانب رجوع اور موت کے نازل ہونے سے پہلے موت کے لئے تیار رہنا یہ انسان کو زہد کے سمرات ہیں جو ملتے ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ انسان کو ہر وقت توبہ و استغفا کرتے رہنا چاہیے اور اس کی وجہ یہ بتائے گی کہ توبہ نوزول رحمت کا باعث ہے حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے سے رحمت الہی نازل ہوتی ہے توبہ سے آسان کوئی چیز ہی نہیں ہے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہوں کا ترکرنا توبہ کرنے سے بھی آسان ہے اور توبہ کرنے میں دیکھ کرنا صحیح نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بیعال علیہ السلام کی جس ستتر صفہ ایک سو چار پر کہ اے ابن مسعود نہ گناہ کرو نہ توبہ کرنے میں دے کرو پس توبہ کرنے میں جلدی اور گناہ کرنے میں تاخی کرو یعنی گناہ کو ٹالو اللہ توفیق دے گا کہ وہ انشاءاللہ گناہ سرزد ہوگا ہی نہیں اب توبہ کرنے والوں کی پہچان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بیعال علیہ السلام کی جلچے صفہ پہندیس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ توبہ کرنے والا کون ہے اصحاب نے کہا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص توبہ کرے اور جس کی برائی کی اس کو راضی نہ کرے اپنا پہناوں میں اپنے برتاؤں میں تبدیلی نہ لائے اپنے گھر اپنے گمراہ دوستوں میں بدلاؤ نہ لائے اپنے قلب اور ہاتھوں کو نہ کھولے یعنی لوگوں کو معاف اور بخشش واتا نہ کرے اپنی عارضوں اور تمناوں میں کمی زبان کی حفاظت اخلاق کو بہتر نیت کو تبدیل اور کھانے میں کمی نہ کرے تو جب تک انسان انصفات کو حاصل نہیں کرے گا وہ حقیقی توبہ کرنے والا نہیں ہوگا یعنی در حقیقت اس نے توبہ کی ہی نہیں لیکن جب کوئی انسان انصفات کو حاصل کر لے تو یہی انسان واقعی توبہ کرنے والا بن جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ